کبھالی کارے سن جوٹ سی ستھ بنیادا چھے کہہ رہے سن میں مدینے جانا میں مدینے جانا میں مدینے جانا ستوہ بڑا خاموش بیٹھا ہے وہ کسی نے جا کہ انہوں دوسر پر نظرانہ دیتا انہوں نے کہا چھے کہہ رہے رہے میں مدینے جانا تو تو چپکے ہوئے انہوں نے کہہ میں انہوں چڑھانا ہاں ٹھیک ہے نا میں انہوں چڑھانا ہاں محفل میں جب روحانیت آتی ہے نا پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں آپ سچے ہیں کیونکہ رواج میں فرنات کا اور سسٹم ہو گیا ہمارا لیکن جو سچی اور کھری بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کے آگے نبی کا وسیلہ دیا جائے نبی کا وسیلہ وہ بیٹھ جاتا ہے خدا کی عظمت کی قسم ہے اگر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لے مسلح بچھا دے پانی پہ پیچھے والے بندے کو کہیں کہہ یہ جنید کہہ دے یہ جنید اور خود کہتے ہیں یا اللہ شیطان آتا ہے اس کو کہتا ہے خود تو کہتا ہے یہ اللہ اور تجھے کہتا ہے یا جنید تو اب یہ جنید نہ کہہ تو بھی کہہ یا اللہ اب جو پیچھے بیٹھنے والا ہے نا وہ کہتا یہ اللہ تو مسلح دولنے لگتا ہے وہ کہتا ہے حضرت بچائیں تو پیر جنید بغدادی کہتے ہیں تیری رسائی تو میں تک میرے تک نہیں تو اللہ کو کیسے پہچان لے گا میرے بھائی شیانا جانا مہمانوں کا لگا رہتا ہے بڑی میرے بھائی لیکن آپ سے خدارش ہے کہ جب ناثان حضرات کہنا کے ساتھ پڑھو تو پڑھنا چاہیے آپ جو میرے بھائی کھڑے ہیں جو جو اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے وہ بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے ماں باپ کا ماں باپ کا بیٹا ہے وہ بیٹا ہے میں اکیلے باپ کا نہیں کہوں گا جو ماں باپ کا ہے وہ بیٹا ہے جانا چاہتا چلا جائے اللہ کی قسم چلا جائے زہرہ کا بابا دیکھ رہا حضرت بیٹھیں گے آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں آپ نیچے بڑی میربانی اس طرح والے بھی بیٹھیں جو ساؤنڈ کے نزدیک کھڑیں ان کو میری طرف دیکھیں تشریف رکھیں آپ بڑی میربانی جو پیچھے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں جو بیٹھے ہیں دونہ ہاتھ اٹھا کے بولیں یہ درمیان میں جو تین چار ڈنڈا بردار پھرتے ہیں نہ محول انہوں نے بھی خراب کیا ہے انہوں نے بھی خراب کیا ہے اب دیکھیں ہو اے پائی تم ہی بیٹھ جا رہا ہے دو چار منٹ دی بیٹھ جا اے ٹانگری والا اے لانگری والا اے کھانگری والا اے مانگری والا سبحان اللہ نبی کی محفل ہو رہی ہے بڑی میربانی دیکھیں کیامرہ میں بیٹھ گئے ابھی چند سانت کے لیے آپ بیٹھیں گے شاہ صاحب تشریف لائے اور فرما رہے ہیں کہ گلے کا کیا عالم ہے تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں را دن کا سفر ہے اللہ ہماری حاضری کو کمول فرمائے کونسی گاڑی ایٹ نائن سکس زیرو پنجابی شکی کو ہو گئے انہوں نے ساتھ ہے ٹھیک ہے لہے جس بندی گاڑی یہ ہے وہ کلس گاڑی وہ فوراں نور بھائی کی گاڑی کے آگے کھڑی ہے اس کو ہٹائیں تاکہ ان کو جانے میں کو دیقت پیش نہ ہو میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک نارا بھلاند کریں نارے تکویر نارے تکویر نارے تکویر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری 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 مازا نہیں آیا بھائی اللہ کی قسم میں بڑا ڈرنے والا اور بڑا پابند بندہ ہوں اللہ تعالی آپ کے رسک میں برکتیں ادا فرمائے تھوڑی زیمہ بد فرمائے دونہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے بولو سبحان اللہ باوازِ بلند بولو سبحان اللہ پیر کرمشاہ کہتے ہیں جو سووت ہے وہ خووت ہے جو جاگت ہے وہ پاوت ہے اس کا ترجمہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر نے کیا فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تو چاڑو دے مسید اٹھ فریدہ ستیا تو چاڑو دے مسید تو ستا رب جاگتا تری ڈاڈے نال پرید تو ستا رب جاگتا تری ڈاڈے نال پرید ہمارے شہو برا کا بابا بارشاہ انہوں نے کیا کہا فرماتے ہیں ری رات دا جاگن ڈاڈا اکھا ایک جاگ دا یار دا یار راتی ایک جاگ دا چور سن نفتے دجا جاگ دا پہرے دا راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دجا جاگ دا سخت بیمار راتی والے شامیان سارے ہی سون جاندے ایک کو جاگ دا پروردگار راتی بڑی بڑی داری والے آئے در تو جو نہیں بلانا نہ بلانا نہیں آمانگے لیکن سن لو حضرت روم نے ایک واقعہ لکھا ہے شاہ صاحب بیٹھیں علم کا دریا چشتی نظامی مولوی صاحب بیٹھیں صاحب حضرت صاحب چلے گئے کری شباب صاحب پتر ہو گیا چلے گئے توجہ حضرات توجہ خدا کی قسم آپ سنیں نہ سنیں زہرہ کا بابا سن رہا ہے جن کا ایمان ہے اللہ کا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے وہ دونہ ہاتھ اٹھا کے بولو گے سبحان اللہ حضرت روم نے ایک واقعہ لکھے آئے ایتونے کے چھوٹے ناتخانے پڑے ہیں ادھا جببہ بے کے ادھا دستار بے کے اگری گل میں نہیں کہنا جدروں جا رہے ہیں ڈیڑھ سو بندہ ادھا پیچھے چلا گیا نبی کی نات کے ساتھ انصاف نہیں خدا کی عظمت کی قسم نہیں نبی کی نات کے ساتھ انصاف کیا ہے اگر ہم کہیں کہ آپ کو نبی کی عظمت کا باستہ بیار جائیں کوئی نہیں میٹھا دیکھیں پھر کھڑے ہو گئے پھر کھڑے ہو گئے اگر نبی کی نات کے ساتھ انصاف ہے تو پیچھے مت جاؤ اس لیے حضرت روم کہتے ہیں ایک بابا ایک جوان کے عاشق ہو گیا ہم جدر جوان ادھا بابا جوان بڑا پریشان ہویا رستہ ڈھاک کے کھلو گئے نا کہا بابا جی طبیعت ٹھیک ہے انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں کہا کیڑی بیماری ہے جدر میں ادھا تسی جدر میں کام کوئی نہیں ہے کام بڑے نہیں پر تو سونا بڑے تو سونا بڑے انہیں کہا بابا جی کی کر سکتے ہو میرے لئے انہیں کہا جان بار دیا انہیں کہا بابا پیچھے تاکنا جڑا تیرے نال پیچھے آ رہے ہیں میرے نال سونا بابا جی نے پیچھے تاکیا نوجوان نے پکڑ لیا انہیں کہا محبت دعوے میرے نال کرو تی پیچھے مڑ مڑ کے ویکھو سرکار دینا دیتے ہوئے تو صدق جامعہ توڑیاں ترنیاں پھرنیاں تو بابا بڑے چنگے لگے ہو میلا سا لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں محفل میں روحانیت کا بات ہی ہے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ایک شیر سن لو دولت کے نشے میں نہ بسر وقت کیا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے دعائیں بھی لیا کر یہ ہر وقت کا ہسنا پھرنا تمہیں برباد نہ کر دے آ ذکرِ نبی میں کبھی رو بھی لیا کر آ ذکرِ نبی میں کبھی رو بھی لیا کر بڑی مربانی نعرہ لگانے تو لگا ہو آ ذکرِ نبی میں کبھی رو بھی لیا کر اس پر ایک جملہ پڑتا ہوں رگلِ سناخن کو دعویٰ دیتا ہوں جو نبی کی ناد کے ساتھ منصف بند کے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے آ یار تُسی لال پٹین آرے ہو بیانے درمیان سے بہت جائے بڑی مربانی میں نے کہا تھا یہ راستہ روک دیں جو آئے ادھر سے آئے بڑی مربانی لیکن تُسی بڑے پکے ہو شیرِ ربانی دا دربار لگائے کار سن لو میاں شیر میں مدہ دربار لگائے ایک چودری آگا ہے ملن واسطے ہاں کنو ہاں ٹھیک ہے جڑے آئے نہیں ہونا تو تُسی بورا ہی سن لے ایک اور ہی گاجہ بچ کے فرماؤ سبحان اللہ فرحان قادری صاحب کو لینے جا رہے ہیں جناب بڑی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات حضرات محترم تبجھو شیرِ محمد رحمت اللہ کا دربار لگائے ایک چودری آگیا کمی نو نال لے کے کہنا میرے پیر دی آدھا تے ایک پانڈے چے لنگر کھوان دیں ویکھی میرے نہ بیٹھ کے لنگر نہ کھائیں شیرِ ربانی رحمت اللہ کا دربار چھ پہنچے لنگر آیا چودری بہگیا کھامل نہیں غریب آدمی علاقہ کھونے میں بیٹھا ہے پیر شاپ کہندہ لنگر کھا کہندہ سائی پوکھ نہیں کہندہ لنگر کھا کہندہ پوکھ نہیں کیوں نہیں کھاندہ کہندہ جی تُسی فرمان دیو لنگر کھا چودری کہندہ تُو میرا کمی ہے میرے نہ لنگر نہ کھائیں شیرِ ربانی تڑپ گئے فرمان لگے دوسرا برتن منگوا ہو برتن منگوایا آواز دیکھے کہندہ آ بھئی تُو چودری دا کمی ہے اسی مدینے والے دے کمی ہے ان چودری کلہ کھاندہ ہے تی اوہ غریب آدمی چودری دا کمی ہے شیرِ ربانی نہ کھانا کھا کے لنگر کھا کے نہ مدینے والمو کر کے کہندہ ہے امیرہ نو مان ہے دولت دا تی غریبانا مان مدینہ امیرہ نو مان ہے دولت دا تی غریبانا مان مدینہ مدینے ویچوں سب کچھ بنیا یہ جاننا دی جان مدینہ کر کرم کریمہ ہر وے لے رے ورد زبان مدینہ میں مکدی گل مکا دیمہ سڑا دین ایمان مدینہ ایک نعرہ لگائیے اگلے سنا خان کو دعوت دیتے ہیں نعرہ تکبیر ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات دعوت ناشریف دینا چاہتا ہوں ڈھال چکی رات بھی ہو چکی بات بھی ڈھال چکی رات بھی ہو چکی بات بھی آقا کرم فرما دیجئے صدقہ حسنین کا غوثی سکلین کا ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے مدینہ کی گلی ہے رات ڈھلی ہے تھنڈی ہوا چلی ہے ساری دنیا سو رہی ہے ایک گھر ہے گھر کا سہن ہے آنکھوں سے نبینا ہے اور رو رہا ہے مذہب کا عقیدے کا یہودی ہے آدھی رات کو بیٹی اٹھتی ہے باپ کو روتا دیکھتی ہے دامن پکڑ کے تیوچھتی ہے بابا سارا جگ سوتا ہے تو روتا ہے آواز دیتا ہے بیٹا آنکھوں میں روشنی نہیں ہے نبینا ہوں بیٹی تڑپ کے کہتی بابا مدینے میں اور بھی نبینے ہیں کیا وہ بھی روتے ہیں اس نے کہا بیٹا ان کا تو پتہ نہیں سارا سارا دن ٹھوکرے کھاتا ہوں سہارا دینے والا کوئی نہیں بیٹی تڑپ کے کہتی بابا ان آنکھوں کا علاج کروالے اس نے کہا میں نے کوئی طبیب کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کوئی آئی سرجنٹ آئی سپیشلسٹ چھوڑا نہیں آرام نہیں آیا نہیں آیا میں نے سنا ہے مدینے میں ایک طبیب آیا ہے سرما دیتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں سرما دیتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں حضرات دنیا کا تکایا ہوا شک روتا روتا سو جاتا ہے اب دن جو چڑتا ہے چاند جاتے جاتے سورج کو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہوئے چلا جاتا ہے سورج تجھے مبارک ہو تیرے چھپنے سے پہلے آج ایک اور قبیلہ مسلمان ہو جائے گا ادھر دن چڑتا ہے پھول مہکتے ہیں نبی چلتے ہیں سرکار مدینہ جو چلے یہودی کی بیٹی پیچھے چلی جہاں آقا قدم رکھتے ہیں وہاں سے مٹی کے چاند سرات اٹھاتی ہے دھوڑی دھوڑی گھر آتی ہے اور آکے باپ کو بلاتی ہے کہتی بابا تبیب انہیں سرما دیا ہے ایک سلائی دائیں آنکھ میں یعنی کہ سجی آنکھیں ایک بائیں آنکھ میں یعنی کہ کھپی آنکھ میں دو سلائیاں جو ڈالی روشنی واپس آگئی یہودی تھا بڑا تڑپ تڑپ کے پوچھتا ہے بیٹا یہ کون تبیب ہے بڑا اچھا حکیم ہے جس نے دوائی دی دو سلائیوں کے ساتھ میری آنکھوں میں روشنی واپس آگئی بیٹی کہتی بابا مکہ سے آیا تبیب ہے اللہ کا وہ حبیب ہے مکہ سے آیا تبیب ہے اللہ کا وہ حبیب ہے انا کا پہاڑ بنا اپنی دائیں آنکھ میں پھر بائیں آنکھ میں پھر سجی آکھج پھر کھبی آکھج اکھاں جو دونا چھوڑیاں ماری جاندہ ہے روشنیاں ودیاں جاندہ ہے روشنی جو پڑی وہی چھوڑی اٹھا کے پتھر پہ دے ماری پتھر کا کلیجہ شک ہوتا ہے مدینہ کی گلیاں میں دوڑ لگا دیتا ہے نبی کا دامن پکڑ کے مسلمان ہوتا ہے مدینہ کی مٹی کو اٹھاتا ہے سرکار کی طرف دے کے کہتا ہے شفائی شفائے مدینہ دی مٹی شفائی شفائے مدینہ دی مٹی بڑی دل ربائے مدینہ دی مٹی عطائی عطائے مدینہ دی مٹی وفائی وفائے مدینہ دی مٹی کلیاں نمائے مدینہ دی مٹی بڑی دل ربائے مدینہ دی مٹی بڑی خسن نمائے مدینہ دی مٹی سرمے دیمائے مدینہ دی مٹی خدا دی قسم کھا کے کہنا وا یارو اصل موجدائے مدینہ دیوٹی اصل موجدائے مدینہ دیوٹی آخری شیر میں آخری شیر میں نبی کی آنکھوں کو دیکھا نا تو آنکھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے نبی کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مجھے آنکھ تو سرکار مدینہ نے دی ہے مسلمان ہوتا ہے کلمہ سناتا ہے اور آگوش ہے اسلام میں پناہ طلب کرتا ہے نبی کے دامن شفاعت میں آ جاتا ہے اور دامن محبت میں آ کے مچل کے کہتا ہے جیسے ابھی کملا شاہ صاحب تشریف فرما ہے یہ بھی پیر زین یہ نابے حاجی یا چند صاحب کے پیر و مرشد ہیں لیکن آپ اپنے پیر کا تصور کریں میں اس نیو مسلم صحابی کا ذکر کر رہا ہوں جس نے سرکار کے چہرے کا دیدار کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آخری جملہ کہا کہندہ ہے پیر دیوی آکھے مرید دیوی آکھے واسط کے جامدری زبان اللہ دماغا پیر دیوی آکھے مرید دیوی آکھے ویچ دیوی آکھے خرید دیوی آکھے ابو جال دیوی آکھے صدیق دیوی آکھے ابو جال دیوی آکھے میرے سونے صدیق دیوی آکھے امیہ دیوی آکھے بلال دیوی آکھے یزید دیوی آکھے شبیر دیوی آکھے اے آکھو دے نہ لو بڑی ساری وقت ہے آکھ بچ پھک ہے آکھ بچ رجے آخری مصرہ میرے ساتھ پڑھنا ہے میں دعا دوں گا اللہ جو کھڑے ہیں وہ بھی جو ٹرالیوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی جو گاڑیوں کی چھتوں پر ہیں وہ بھی جو کھڑے ہیں وہ بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی جو سید کی سینت ہیں وہ بھی جو دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے میرے ساتھ آخری مصرہ پڑھیں اللہ کرے آنکھ لگے تو میرے نبی کا دیدار ہو جائے جو دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھے میں دعا دیتا ہوں آخری شیر سن لو دانے کے اندے بیندی ہوئی آکھی قبولے آکھے بیچے رابطے رابطہ 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 رسول اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے حضرات مدینہ تلالیہ ملتان شریف کی سرزمین ایک بڑی پیاری سرزمین ہے مدینہ پاک علیہ السلام کی صدقہ مبارک سے ملتان شریف کے چپے چپے میں مدارات ہیں اولیاء اللہ کے دربہ رہے ہیں اسی آستانہ محبت سے نسبت رکھنے والے ایک خوبصورت سنہ خان محمد عثمان رضا قادری صاحب سے گزارش قطم و تشریف لائیں اور آقا کریم کی وارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں محمد عثمان رضا